بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے ہیں جس سے لوگوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ کوئلا کھنن کی وجہ سے زمین کھوکھلی ہو رہی ہے کھدانوں میں پانی بھرا ہوا ہے اور ابھی تک بھوکم کی ادھکتہم تیورتہ پانچ ماپی گئی ہے اور جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کبھی زیادہ تیز بھوکم پایا تو ہزاروں لوگ ایک ساتھ زمین دوز ہو سکتے ہیں اور سواتی مالیوال کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا تیرہ مائی کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں سواتی مالیوال کو لے جاتے ہوئے سرکشہ کرمی دکھائی دیئے ہیں گھٹنا کے بعد کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے دراصل دلی میں اروند کیجریوال کے آواز پر سواتی مالیوال کے ساتھ جو مار پیٹ ہوئی اس کے بعد انہیں کس طرح سے سرکشہ گارڈ پکڑ کر باہر لے کر جاتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں یہ تصویر دیکھئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر سواتی مالیوال کو سرکشہ گارڈ باہر لے کر آئی ہیں اور ہاتھ جھٹکتی ہوئے سواتی مالیوال آگے کو جاتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں اندر سے پٹ کر آئی ہیں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو اب سامنے آیا حالانکہ شروع میں معاملے کو پٹاکشپ کرنے کا پریاس کیا گیا سواتی مالیوال نے بھی کچھ دن انتظار کیا جس میں انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی لیکن اب جبکہ انہوں نے ایف آئی آر پولس میں درج کرا دی ہے اور یہاں پر سرکشہ گارڈز انہیں لے کر جاتی ہوئی دکھائی دی ہیں تصویریں یہ سامنے آئیں سواتی مالیوال معاملے میں جڑی ہوئے ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ بھی مل رہے ہیں کہ سواتی مالیوال کی میڈیکل ریپورٹ بھی آ گئی ہے ریپورٹ میں دو جگہ پر چوٹ کی پشتی کی گئی ہے داہینے گلے اور گلے کے داہینے اور بائیں پیر پر چوٹ کے نشان وہاں ریپورٹ میں منشن کیے گئے ہیں یہ پورا گھٹنا کرم سواتی مالیوال جو کہ عام آدمی پارٹی کی پرانی نیتاں ہیں راجے سبھا سے وہ سانسد بھی ہیں عام آدمی پارٹی نے ہی انہیں راجے سبھا سانسد کے لیے سمرتن دیا ہے اور ایسے میں سواتی مالیوال جو کہ مہلہ یوگ کی ذمہ داری بھی کافی وقت تک سنبھالتی رہی ہیں اب جبکہ اس پورے معاملے میں یہ گھٹنا کرم سامنے آیا جس میں کہ ویبھو کمار نام کے ایک شخص نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے اور آروپ ہے کہ اس اروند کیجریوال کے کہنے پر سواتی مالیوال کو مارا پیٹا گیا اور آپ دیکھئے پھر کس طرح سے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے یہ تصفیریں کچھ اسی طرح کے شبد کہہ رہی ہیں اور مدی پردیش میں موسم آنکھ مچولی کھیل رہا ہے جہاں پر کہیں بارش کی سمبھاونایں بن رہی ہیں تو کہیں تپتہ سورج جھلسہ دینے والی گرمی پیدا کر رہا ہے